بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین مختلف خبریں اہم خبریں ہیں ان کے ساتھ ان کا تجزیہ سب سے پہلے جو آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورڈ آف ڈائریکٹر کا ایجنڈا میٹنگ جو بارہ جولائی کو ہونی ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور اس ایجنڈے میں حیران کون انداز میں پاکستان کا کئی ذکر نہیں ہے کیا آئی ایم ایف کے لوگوں نے طاقت اور لوگوں سے ملنے سے انکار کیا اور اس کے ساتھ ایمران خان کو زہر دینے کی کوشش راستے سٹانے کی ایک اور کوشش کیا ہو سکتی ہے ایمران خان بنی گالا شفٹ ہو رہے ہیں بنی گالا زمان پاک سے زیادہ محفوظ ہے یہ اس کی وجہ کچھ اور ہے ڈان نیوز کے ایک اور پروپگنڈا ناکام ہوا امریکی ڈاکٹرز ایمران خان کے معاملے میں کہہ رہے تھے جی تقسیم ہے لیکن اپنا جو اسوسییشن ان کی آپا ان کی پروپگنڈا ناکام کر دیا اور شہباز گل نے وہاں تقریر کی بہت سارے لوگوں نے وہ باتیں نہیں سنی بڑی اہم باتیں ہیں اس کو ضرور ذکر اس وی لاغ میں کروں گا احسن اقبال نے چین کے حوالے سے بڑا خطرناک بیان دیا رد عمل پر حکومت کو شدید اب پریشانی ہے کیا احسن اقبال کو فارغ کیا جائے گا اور ذریع انقلاب کے نام پر اصل منصوبہ کیا ہے گلگت پلتستان کو ہندوستان کا دنیا حصہ دکھانے لگی ہے اور اے آر وائی شیم ٹرینڈ چل پڑا ہے لوگ کسی صورت میں اے آر وائی کو ماف کرنے پر تیار نہیں ہے بائیکارٹ اے آر وائی کی مہم بڑا زور پکڑ گئی ہے اور صرف ان کی ایک بڑی گلتی کہ انہیں خان کی تصویر بلڑ گئی جورت کیسے گی نگرار مزیراعظم کے طور پر نام جو محسن بیک کا امریکی نام جان سمیت اور وہ شاید شاید شاٹ لسٹ نہ ہو سکے رضا باکر فیورٹ نظر آ رہے ہیں ابھی تک لیکن کل کا کوئی بتا نہیں لیکن سب سے پہلے جو آپ کے تین ارب ڈالر آپ کو پتا ہے جس میں بڑا شور مچا حکومت نے اس میں بغیدہ خوشیاں ملائی مری ریسٹ ہاؤس میں گئے ہیلیکاپٹر کی سواریاں کی نئی گاڑیوں کے آرڈر دیئے لیکن آئی ایم اف کی جو میٹنگ ہے جو ایگزیکٹیب بورڈ کی بارہ جولائی کی اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا اس میں ایجنڈا سامنے آ چکا ہے یہ تصویر آپ میرے ساتھ یہاں دیکھ رہی ہوگی اس میں یہ اس طرف سترہ جولائی اور انیس جولائی کو جن ممالک کے ساتھ کینیا اور کانگو کے معاملات ہیں لیکن پاکستان کا ذکر اس میں کوئی نہیں اب یہ کیا خفیہ میٹنگ جو ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی طاقتور لوگوں سے ملنے سے انہوں نے انکار کیا کیا یہ وجہ بنی کیا حکومت کی جو امیدوں کا مرکز ہے پیسے نہ ملے تو کیا معاملہ ہوگا لیکن دیکھیں عوام سے زیادہ اس وقت ان کا اپنا معاملہ خراب ہے کیونکہ عوام کا تو عمران خان کو واپس لانے کا فیصلہ اٹل ہے کہ وہ رہیں گے عمران خان تو ہوگا اور اکیلہ ہی عمران خان اس سے جیت بھی رہا ہے تمام ساتھ شئر آپ کے سامنے دیکھیں سب سے پہلے بنی گالا عمران خان شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اسلام بعد میں ان کے دو کیسز ایک پولیس لائنز میں اور دوسرا توشہ خانہ کے حوالے سے جو چل رہے ہیں ان کیسز پر میں تفصیل سے آپ کو پتا ہے بات کر چکا ہوں کل میں جب سب لوگ خوش ہو رہے تھے کہ توشہ خانہ کیس ختم ہوگا تو میں نے بارہا کہا کہ ان کا پہلے پورا تحریری فیصلہ آنے دیں اور وہی ہوا جو ان کا تحریری فیصلہ تھا تفصیلی فیصلہ وہ مختلف تھا ان کے آرڈر سے عمران خان نے اب خود بھی کہا کہ میرے وکلہ کو ہائی کورٹ نے مسلیڈ کیا بتایا کچھ اور تحریری فیصلہ کچھ اور دیا عمران خان بنی گالا میں جو شفٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ بنی گالا دیکھیں محفوظ مقام نہیں ہے زمان پارک محفوظ بھی ہے اور زمان پارک پنجاب میں مسلم لی نون کا ووٹ بینک تباہ کرنے کی وجہ بھی بنی اب اسٹیبلشمنٹ کے سوار نون لی کا سہارا کوئی نہیں اس وقت نوازشیب کا اس لئے کبھی عرب دنیا کبھی امریکہ کے چکر یہاں دو اہم چیزیں دیکھیں ایک کمپنی کے اندر لوگ اس وقت شدید غصے اور فرسٹریشن کا شکار ہے منٹل ہیلتھ جیسے کہتے ہیں بڑی میٹنگ میں بقاعدہ مکہ مار مارکے ٹیبلز پر بتا رہے ہیں جی ووٹس ایسے نہیں آرہا سکتے سامنی میں نہیں آنے دیں گے جی نہ حرام اس نے ہمارا کی ہے پارٹی کو بین کرو اسے نائل کرو جو مرضی کروے سے راستے سے ہٹا ہو تو طریقہ واردات اسرائیل اور روس نے بھی اپنے مخالفین کے لئے یہ کی اس کے لئے پہلے ایک پروپاگینڈا بنایا جاتا ہے ایک بیانیاں بنایا جاتا ہے کہ یہ زینی امراض کا شکار ہے یہی واردات جیسے رفات کے معاملے میں بھی کی گی روس نے بھی اپنے مخالفین کے بارے میں نے پہلے زینی امراض کا شکار قرار دیا بڑے وسیع پر مانے پر انہیں پر پروپاگینڈا ہوا بعد میں پھر مخصوص قسم کا زہر استعمال کیا گیا اگر آپ جائیں گوگل پر وہاں لکھیں روس کے جو طریقے ہیں ان کی ایجنسی کے جی بھی دنیا بھر میں مشہور تھی ان کی ایک چھتری امریلہ بڑی مشہور تھی اس دور میں اس کے بعد ان کا نرف ایجنٹ زہر مخالفین کے لئے بڑا استعمال کیا گیا اور اسرائیل کی تو آپ کو پتا ہے بیلجین چوکلٹس چھے مہینے میں اثر کرتی تھی اسرائیل کی سیکرٹ سروز موساد نے اس کا بڑا استعمال کیا تو یہ ساری وارداتیں عام وارداتیں نہیں ہیں اسی لئے پہلے صحافیوں سے امران خان کی ذہنی حالت انہوں نے پروپاگینڈا کروایا جی کہ ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے یہ شروع ہوگی پروپاگینڈا ان کا طاقتوار لوگوں کی اپنی ذہنی حالت درست نہیں اسی لئے وہ بار بار اپنے گارڈز بدل رہے ہیں دیکھیں تحقیقات کرنے کی کرواتے ہیں بار بار ان کی موبائل فون چیک کرتے ہیں ان کی آڈیو ویڈیو فلمیں بناتے ہیں اپنے گارڈز کی آٹھ اٹھ مہینوں میں گارڈز بار بار بدلے جاتے ہیں کسی کے پاس امران خان کی تصویر ویڈیو ویڈیو ووٹس ایپ کوئی میسیج کوئی چھوٹا سا ثبوت بھی نظر آئے اس شخص کو فورا ہٹا دے تو حالت تو ان کی اپنی سوکت ذہنی طور پر انتہائی خراب ہے امران خان کے بارے میں تو شہباز گل نے جو تقریر کی وہ جہاز کا واقعہ سنایا ہے کہ جہاز کے سفر میں گرنے والا جہاز اور اس میں امران خان سے پوچھا کہ تحریک انصاف کا کیا بنے گا واقسان کا کیا بنے گا تو امران خان نے کہا اگر ہم لوگ مر گئی ہاں تو اللہ کے سامنے جائیں گے اپنے عمال کی فکر کریں گے تمہیں تحریک انصاف کی پڑھی ہے تو یہ ایمان کا لیول ہے دیکھیں مرتے وقت لوگ بچوں کی جائدات کی تقسیم اس طرح کی فضول چیزیں ذہن میں آتی ہیں آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے میں تو جب بھی امران خان کی وہ دیکھتا ہوں نیب کی عدالت میں بیٹھا ہوا کیس یا زلزلہ جب آیا تھا جب امران خان زیراعظم تھی مجھے تو نہیں لگتا ہے امران خان کو مجھ سے ڈر لگتا ہے اچھا ایک بار شباز گل نے یکیف باجوا صاحب کے بارے میں کہ ان کی خاتون زوجہ شدید ترین نفرت امران خان سے کہ اردو بولتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑا کرتا ہے تسبیحات اور شلوار کمیز اچھا اس پر زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اصل نفرت کی وجہ کیا ہے اردو تو پورا پاکستان بولتا ہے شلوار کمیز پورا پاکستان بولتا ہے تسبیح بھی آپ کو پتا ہے فیشن بھی بنا ہوئے مریم نواز صاحبہ نے بھی پکڑی ہوتی ہے تو اصل مسئلہ کیا تھا نفرت کا وہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں آپ سمجھدار ہیں شہباز گل کے بس پر سے بڑے راز ہیں امریکہ میں وہ پاکستان کا نہیں عمران خان کا ایجنڈ ہے باقاعدہ طور پر ریجسٹرڈ ہے اور یہ بات اس نے خود کل بتائی امریکی دارے کو دیکھیں انٹریو میں جب عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کیا تو شہباز گل کے لئے تھا میں نے عمران خان سے کہا کہ آپ یہ مناسب نہیں ہیں عمران خان نے کہا دبل گیم کا ہمارے پر الزام ہے منافقت نہیں کریں جو پالیسی ہے وہ ان کے سامنے نقل کے لئے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح عمران خان نے امریکی مداخلت اور سائفر کا ذکر کیا اب اسی طرح ایسا لقبال صاحب نے اپنی طرح سے فنکاری کی کوشش کی والٹا مسیبت بن گئی ان کے لئے حکومت کے لئے چین سخت ناراض ہو گیا اب چین کی دیکھیں بڑی سادہ سی پالیسی ہے دے فرس سے کہ کسی بھی ریاست کے ساتھ اس کے اندرونی معاملات میں نہیں چلتے چاہے وہاں ابلیس بھی رضیعظم بن جائے یہ شخصیات کو نہیں مانتے یہ خاص طور پر انسانی حقوق مذہبی ازادی ازادی ظہرے رائے ان چیزوں سے کوئی سرکار نہیں بزنس کریں اپنا بھی کام چلائیں ہمارا بھی قریبی دوست ہے لیکن کرزے سارے ماف نہیں کرتے اور حکومت میں پتا ہے جو لوگ بیٹھے ہیں خان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے چین کی دشمنی ہے امریکہ سے سریعام سب کے سامنے انہیں پتا ہے خان ڈکٹیشن نہیں لیتا جی حضوری نہیں ازاد خارجہ پولیسی کی بات کرتا ہے اب یہاں پر چین نے ایک سائٹ پر ہو کے دیکھے دوزار اٹھانہ کی انتخابات میں جو بات کی ایسے نقبال نے کہ باجوا صاحب کو کہا گیا کہ آپ یہ نیا تجربہ نہ کریں یہ بہت بڑا بلندر مار دیا چین کے بارے میں جو جھوٹ بولا بعد میں خود انہوں نے اپنے بڑا جان ماری کہ سیاکو سباق سے الفاظ ہٹ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ریکارڈنگ موجود ہے اب دوسرا یہ آن ریکارڈ دنیا کے سم نے کہہ دینا کہ الیکشن سٹیبلشمنٹ کرواتی ہے اور اپنی مرضی سے کرواتی ہے یہ خود حکومتی وزیر اگر کے اور سٹیبلشمنٹ صرف یاد رکھیں جیتنے والے گھوڑوں پر شرط لگاتی ہے پھر سی پیک کو سلو کرنے کا الزام بھی چین کے سفیر نے زبان پار کے بارے میں دوزار ویس میں بتا دیا تھا ایسا کچھ نہیں کرونا سے ہوا اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں تو نائلی کی وجہ سے یہ لوگ ایکسر و بہتر ایسی باتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی نے ہمیں سائفر بھی بھی جا اب شہباز شریف نے بھی ایک بورٹ بلا اس نے بلندر مارا شہباز شریف کہنا ہے جی کہ آسف منیر صاحب پہ جو سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے جی قاتلانہ حملے کے لیے اب دیکھیں یہ اس طرح کی فضول باتیں کرنا پورا پاکستان کی مضامت کرے گا کوئی بھی ایسا شخص جو ایسی فضول بے بنیاد بات نہ سوچ سکتا ہے عمران خان کے جس طرح عمران خان نے نو مئی کی واقع کو ڈراما کر دی اب شہباز شریف بھی ایک ایسا ہی تماشا لگانے ہی کوشش کر رہے سوشل میڈیا پر ایکشن لینا چاہتے ہیں چاروں صوبوں میں حکومت آپ کی سات لاکی ماشاءاللہ ماری تگڑی طاقت وارفوج چھبیس ایجنسیاں تمام ریاستی وسائل ایسے میں سوشل میڈیا کے ہندوستان کی بنائے ہوئے کچھ اکاؤنٹ ہو کر ایسا لکھ بھی نہیں تو یا ہو سکتا ہے شباز شیط نے خود بنوائے ان کی کوشش تو یہ ہے دیکھیں ووڈ بینک تو ان کا ختم ہو چکا ہے جب عمام سے آپ کا ووڈ بینک ختم ہو تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ایک سہارا رہتے ہیں تو ان کے لیے بوٹ ہاتھ میں رکھے ہیں پالش ساتھ ساتھ پہلے جعوید آشمی جانگیر ترین علیم خان عائشہ گلالے رحیم مفتی سعید یہ سب لوگ سوشل میڈیا پر بندی عمران خان کا نام لینے پر بندی جلسوں پر بندی چھتالیس چینل ایک سو دس اینکروں کے پروپیگنڈا چودہ پارٹیاں خان کے گھر تباہ کیا فائر مارے جیلوں میں ڈالا مذہبی ورداتے کروائیں الزامات لگائے صحفیوں کو جو اس کی بات کرتے گا افتحار شہید کروانا مطلب عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا ڈیمولش ڈیسمنٹل لیکن عوام کے پاس صرف ایک ہی چیز الیکشن کا انتظار تو ان کے سارے پروپیگنڈے فلاب ہو گئے کمپنی چاہتی ہے اور نواز شریف کیا چاہتے ہیں آسفل زرداری کے چاہتے ہیں یہ سوال ہے لیکن یہ نہیں بتا اللہ کیا چاہتا ہے یہ چاہتے نہیں شہباز شریف ایک بہترین وزیراعظم ہے کیونکہ وہ جو کہیں کرتے ہیں پولش میں اب ماسٹر نواز شیف کی خواہش ہے اور مریم نواز کی خواہش ہے اور نونلی کی بھی خواہش ہے کہ نواز شریف وزیراعظم بنیں لیکن کمپنی چاہتی ہے نواز شریف وزیراعظم نہ بنیں کیونکہ پانچ دفعہ ان کے بڑے پڑے ہو چکے ہیں بڑے سیریس کے زنگ میں پڑے حکومت ختم ملکہ وہ کسی صورت میں چھٹی دفعہ دوبارہ ٹرائی نہیں کرنا چاہتے نواز شیف کو کہا کہ اگر آپ تھوڑی مدد کے لیے بنیں اس کے بعد آپ سطیفہ دے کے عدہ چھوڑ کے شہباز شیف کو بنا مطلب بھانوٹی کا کمپہ ہے جو آپس میں کھائی جو بانتی آئی ایم ایف ایس کھیل میں آپ دیکھ لیں عاصف زرداری اور بلاول آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ سخت ناراض ہیں انہوں نے مارنی ہے ان کو بہت بڑی چوٹی ہے میری بات آپ یاد رکھیں ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے عاصف زرداری کی طرف سے یاد رکھیے گا انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے تیس دن کا ٹوٹل یہ کھیل ہے جس دن اسیمبلیہ تحلول ہوں الیکشن کا اعلان ہوا آپ دیکھیں کہ سب کچھ بدل جائے گا یہ جو گرفتار پکڑیں یہ بھی باہر آ جائیں گے جو روپوش ہے وہ بھی تحریک انصاف کے آ جائیں گے اور عمران خان کا صرف ایک جلسہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں پوری سیاسی تاریخ پچھتر سال کی بدل دے دوزار گیارہ میں ایک جلسہ ہوا سیاسی تاریخ بدلی اور ایک پھر جلسہ اب ہوگا اور یہ بڑی بات اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ان کے منصوبے رنگ برنگے کے ہیں ابھی لاکھوں اکڑ زمین کا بھی ایک منصوب ہے کاشتکاری کا غریب کسانوں کو سکھائیں گے دو ارب دو کھرب آئیں گے مطلب پورے ملک میں کاشتکاری کرنے کے لیے دیکھیں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں آپ زراد کو بڑھانا چاہتے ہیں بجلی فراہم کرائیں جاگردان نظام ختم کریں پانی پہنچائیں حکمرانی بہتر کریں بیرون ملک پاکستانیوں سے انویسمنٹ کروائیں لیکن یہ کہنا کہ جی ساری زمین ہمیں دے دیں ہم آپ کو سکھائیں گے اس کے لیے مطلب ستر سال اکارا کی تو زمین آپ کے پاس ہے پہلے سے وہاں پر کتنے جدید انقلابی ایسے منصوبے بن چکے ہیں جو اب یہ آٹھ لاکھ دس لاکھ اکڑ زمین پر ہو گئے عیوب صاحب کے دور میں سندھ میں لکھو اکڑ پہلے سندھ کو مل چکے ہیں وہاں پر کون سے انقلاب والی فصلیں بیدا ہوئیں تو ذریعی رقبے سے پلات بنانے کا جا رہی ہے تو اب صرف کیا رہے گے دہات ہیں گوٹ ہیں گاؤں ہیں مہا پر جو زمینے ہیں کیمتی پلازے بنے رات و رات کروڑ پتی جسے علیم خان بنا ملک ریاض بنا وہ سیاسی فرنٹمنٹ سامنے آ جائیں پھر یہ پیسہ سارا بنا کے جا کے یورپ میں اپنی تجارت کریں آپ دیکھیں ان کے بچوں کے گھر عرب اور روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں یہ لوگ یقین کریں انہیں بالکل جساں تمل فلموں میں دکھاتے ہیں قبضہ کر کے زمین لے لی ان غریب لوگوں سے بلکل وہی معاملہ چل رہا ہے جس چیز کو انہیں بچانا چاہیے وہ ہے گلگت بلدستان میں آپ کو کتنے دنوں سے بتا رہا تھا کہ بڑا حساس علاقہ ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہندوستان اسے علاقہ ہندوستان کا علاقہ دکھا رہے ہیں وہ سارے گورنمنٹ آفیسر جو گلگت بلدستان کی ان کے ایکاؤنٹس بین کیے جا رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی لوکیشن دکھائی جا رہی ہے جو گلگت بلدستان کے مقبوضہ کشمیر علی سائیڈ میں ہندوستان علی سائیڈ میں اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارم جیسے ٹوٹر کو اگر گلگت بلدستان ہندوستان کا حصہ نظر آ رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ بجائی ہے کہ تین چوتھائی حکومت کو وہاں پہ موجود لوگوں کو اپنے مخالف کریں اگر آپ دیکھیں جب بھی آپ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کریں گے لوگوں کی مرضی کے خلاف ان کا حق چھیننے کی کوشش کریں گے تو پھر کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں فرق ہے ایک آزاد کہتے ہیں آپ ایک مقبوضہ کہتے ہیں اقوام متحدہ میں ہمارا پوائنٹ بھی یہ ہے کہ انہیں حق خود ارادیت اپنی مرضی سے ووٹ دینے کا حق نہیں دیا جا رہا اب وہی واردات اگر اس طرف ہو رہی ہے تو آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں مرضی آپ کی لیکن دنیا دیکھ رہے ہیں اس کا یہ پہلا نتیجہ دیکھ لیں یہ علاقہ متنازہ بن جائے گا ابھی بھی ہوش کے ناخل لیں عوام کی مرضی کے مطابق چلے اچھا اب سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کریں دو گروپ موجود ہیں سب کو پتہ ہے ایک عمر بندیال صاحب کا اور ایک جسٹس فائزیسہ صاحب کا دونوں پہلے بندیال صاحب اکثریت میں تھے اب مسرط حلالی صاحبہ کی جو اپارنٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اب جسٹس فائز صاحب کا گروپ بھی بڑا مضبوط ہو گیا تو عمر بندیال صاحب تو آپ کو چاہتے تھے آپ کو پتہ ان کے اندر مسئلہ یہ تھا جس پہ لڑائی تھی کہ قابلیت کے حساب سے قاضی فائز صاحب کہتے ہیں سینیورٹی کے حساب سے بندیال صاحب سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے احمد علی شیخ انہیں سپریم کورٹ میں لانا چاہتے ہیں لیکن پوری جو جی سی پی ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کی ریٹائرمنٹ شکے بڑی نزدیک ہے اس لئے انہیں نہیں لگانا چاہیے تب سپریم کورٹ میں ابھی بھی ایک جج کی گنجائش ہے اور دیکھنا ہی ہے کہ بندیال صاحب لاتے ہیں یا فائز صاحب اپنا بندہ لاتے ہیں یا کس کی مانی جاتی ہے یہ بڑا ہصہ جو ہے عمر بندیال صاحب سے کہہ رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس اف پاکستان کی طاقت کو استعمال کریں مخصوص پینچز بنائیں ایک پوری فل کورٹ بنائیں اور جس طرح سپریم کورٹ میں یہ پورا عمل ہو سے واضح کریں لیکن آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان عدلیہ ججز قانون انصاف جس دن یہ سب درست ہو گیا سارے مسائل حال ہو جائیں لیکن یہ درست ہونے نہیں دیں گے اور اصل برائی کی خرابی کی جڑ بھی دری ہے دیکھیں بندیال صاحب کا کردار ہمیشہ پر حصل آ رہے گا میں تو آج تک فیصلہ نہیں کر پایا یہ تمام مسائل جو آپ کے سامنے جو ادھر آج تک بنے ہیں وہ سب بھی نہیں کے بنائے ہوئے لیکن اس کے بعد یہ بار بار بیچ میں رکاوڑ بھی بنتے رہے تو اب سمجھ نہیں آتی کاضی فائز جیسا صاحب کے کردار تو بڑا واضح ہے وہ تو سب کو پتا ہے اور آخر میں منٹو صاحب کے حوالے سے کل میں نے ایک بات کی تھی بازار حسن کی ایک نائکہ کے دو ائر کنڈیشن لگے ہوئے تو اسے کہا ایک بند کرو تو اس نے کہا اوام کمال ہے پھر سرکاری دفتر میں اسسٹن کمیشنر گجران والا سوٹ پہن گئے دو ائر کنڈیشن تو اس نے کہا بند کرو ایک تو کہتا ہے ہم نے کون سب پیسہ اپنی جیب سے دینا ہے آج اس کا عملی ثبوت فریال تالپور صاحبہ کی گاڑیوں کا جلوس آپ دیکھ لیں ویڈیو میرے ٹوٹر پہ لگی ہویا آپ دیکھ لیں واقعی میں سوچ رہا تھا یہ وی ایٹ گاڑیوں کا پانچ سے دس کروڑ کی پہلے تو گاڑی کی قیمت پھر اس کے پیٹرول یہ خرچہ کون پورا کرتا ہوگا اور انہیں شرم کیوں نہیں آتی یہ دو تین گاڑیاں کیوں نہیں کر لیتے پھر مجھے منٹو کی یہ بات یاد آگی ہم نے کون سے پیٹرول کے پیسے دینے ہیں اپنا خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک رجازیں اللہ